ایک سومے میں زم گئی ہے اور وہ تاریخی لحاظ سے اپنی الگ شناح اپنی قومیت و دھتی کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو اصولی طور پر ان کا وہ حق بنتا ہے لیکن ایسی حرکت سندھ میں نہیں ہو سکتی سندھ میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے سندھ سدھیوں سے سندھ رہی ہے سب سے جھونی قوم سندھی ہے قبل از مسیح پانچ سال قبل از مسیح ان کی تاریخ ہے اس سے بھی آگے یہ دھرتی سندھیوں کی ہے اور اس سے کوئی نہیں چین سکتا ایک بچہ بچہ یہاں کٹ کے مرے گا لیکن اپنی دھرتی پہ کسی کو بری نظر ڈالنے کے نہیں دے گا ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہ مہاجر جو آئے تقسیم ہوئی انہوں نے قربانیاں دی آئے ادھر سندھیوں نے دسترخان بچھا دیئے جو آج تک بچھے ہوئے ہیں اس دسترخان پہ بیٹھ کر وہ مالا مال بن گئے ہیں وہ رولنگ کلاس ہے وہ گورنر بنتے ہیں وہ صدر بنتے ہیں وہ جرنیل بنتے ہیں وہ چیف سیکیٹری بنتے ہیں بڑا خاروبار بینکرز ہیں زمیدار ہیں بزنسمن ہیں وفاری ہیں سب کچھ ہے ہم اس پہ بری نظر اس پہ تنقید نہیں کرتے ہم اس پہ محاپس نہیں مانگ رہا ویلکم سندھیوں کی دل بڑی ہے فراق دلی ہے پہرے دن سے دسترخان بچھایا ہوا ہے اب بھی بچھا ہوا ہے لیکن یہ بات ہے کہ سندھ میں رہنا ہے تو سندھی بن کے رہنا ہے اور کسی کا کوئی حق نہیں ہے اس دردی پہ